بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جج حمیو دلاور صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کو تین سال کی سزا ایک لاکھ جرمانہ اور پانچ سال کے لیے ناہل کیا وہ ابھی لندن میں ہے چھٹیوں پر اور تیرہ اگست کو ان کی واپسی ہے لندن میں آج وہ ہلز یونیورسٹی کے باہر تھے کہ ایک غیور آورسیز پاکستانی خاتون نے ان کا سامنا دلاور صاحب کو کرنا پڑ گیا اور جو خاتون ہیں انہوں نے اپنی فرسٹیشن اپنے غصے کا اظہار برے القبات میں کیا جبکہ سیکورٹی گارڈز کی وجہ سے ہمائیو دلاور محفوظ رہے اگر سیکورٹی گارڈز نہ ہوتے جس طرح پبلی غصے میں تھی ہمائیو دلاور صاحب کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا ہمائیو دلاور صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ لندن میں بھی غیور پاکستانی رہتے ہیں جو اپنے لیڈر پر مر مٹنے کے لئے تیار ہیں اور وہ آورسیز پاکستانی جو کہ لندن میں موجود نواز شریف کے گھر کے باہر آئے روز پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ بھلا ہمائیو دلاور کو کیسے معافی دے سکتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا تھا عدل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت سے نوازا لیکن آپ کو عزت راس نہیں آئی آپ نے چند مرات کی خاطر چند روپوں کی خاطر آپ نے اپنے کلم کو آپ نے عدل کو بیچ دیا اور ایک صادق اور امین شخص کو آپ نے جھوٹے کیس کے اندر سزا سنائی اس لئے جب تک آپ سوری نہیں کرتے جب تک آپ قوم سے معافی نہیں مانگتے عوام آپ کو کبھی بھی جینے نہیں دے گی کیونکہ عوام کا جو ضمیر ہے وہ جاگہ ہوا ہے عوام کو شعور مل چکا ہے یہ انیس سو نوے انیس سو اسی کا پاکستان نہیں جو پی ٹی وی اور ریڈیو تک ہی بس رہتا تھا محدود آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آنکھ پلک چھپکتے ہی آج چیزیں عوام کے سامنے آ جاتی ہیں اس لئے آپ لوگ جو بھی پلان کریں ایک اللہ کی پلاننگ ہے اور ایک انسان کی ہوتا وہی ہے جو اللہ پلان کرتا ہے عزت اور ذلت اللہ کے اختیار